کوئی ضبط دینا جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے میں ہر ایک کی صدا بنوں کی زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلاح ملے مجھے مال و ذر کی حوص نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میری ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیری ذکر ہو تیرا خوف میرا نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سبھی بلاؤ کو ٹال دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میوٹو فرینس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں کچھ اچھی اچھی اور پیاری بیاری باتیں میں پڑھ رہی تھی میرا بڑا دل ہوا میں آپ لوگ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں سنیں گے سکپ کر دیں گے کیونکہ آپ لوگ کو رییکشن ویڈیو سننا ہوتا ہے تو رییکشن ویڈیو جو آج کا ہے وہ مغرب کے بعد افطار کے بعد میں اپلوڈ کروں گی اس ٹائم پر آج نہیں کر رہی ہوں تو شام کو اپلوڈ کروں گی پلیز ضرور واج کیجئے گا اور وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی روزہ سٹارٹ ہوا اور آج دیکھیں ففٹینتھ روزہ بھی ہو گیا تو آج جمعہ ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں پلیز ضرور یاد رکھئے گا اور سورہ کہف ضرور پڑھئے گا ہم سب کو ایک دوسرے کیلئے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کیونکہ نہیں پتا کہ اللہ کب کس کی دعا سن لے کب کس کی ضرورت ہمارے ذریعے پوری ہو جائے چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ اچھی اچھی باتیں پلیز سنیے گا ریکویسٹ ہے باقی آپ لوگ کی مرضی ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کے دوسروں تک پہنچائے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہو تو اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو سوچو نبی کیسا ہوگا انسان کا امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا امتحان اس کی ایمان اور تقویر کے مطابق ہوتا ہے اگر وہ اپنے تقویر میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش اور امتحان نبیوں کے ہوئے پھر نیک لوگوں کے پھر ان سے کم درجے کے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو اللہ اپنے بندوں کے باری میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسیبت رحمت اور نعمت جو مسیبت آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ مسیبت نہیں رحمت ہے اور جو نعمت آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ نعمت نہیں مسیبت ہے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو اگر اللہ آپ کی دعا قبول کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ایمان مضبوط کر رہا ہے اگر تھوڑی دیر سے کرے تو آپ کا سبر کو بڑھا رہا ہے لیکن اگر قبول نہ کرے تو آپ کا ایمان آزما رہا ہے اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کامیابی حوصلے دوست اور مقدر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کامیابی حوصلے سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی شان جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمتِ الہی گھٹا بن کے چھا جاتی ہے فرشتے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی اگر تُو دیکھ لے کے تیرے سامنے کون ہے اور تُو کس سے بات کر رہا ہے تو تُو اللہ کی قسم قیامت تک سلام نہ پھیرے سبحان اللہ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر رزق اقل اور دانش سے ملتا تو جانوار اور بے کوف زندہ ہی نہ رہتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکی اور پریزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے القرآن سورہ المیدہ محفوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا آگے انہوں نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کے خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کا کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے سورہ لقمان آیت 33 تین گناہ جو سب سے پہلے وجود میں آیا محفوم حدیث عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آیا لہٰذا ان سے بچو ایک تکبر تکبر سے بچو اس لئے کہ تکبر نے ہی شیطان کو حضرت عدم علیہ وسلم کو سجدہ کرنے سے روکا تھا دوسرا لالچ لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ لالچ نہیں حضرت عدم علیہ وسلم کو درخت کے ممنوع کھانے پر ابھارا تھا نمبر تین حسد سے بچو اس لئے کہ حضرت عدم علیہ وسلم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا اس میں کسرت سے دعا کیا کریں مطلب ہی دوست کوئلہ جیسا ہوتا ہے جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ حدیث کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر گھر کے دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان ایسے بند دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو گصہ آئے تو اسے چاہیے خاموشی اختیار کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسا کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر ہو محفوم حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے سہت اور دوسری نعمت ہے فرصت اچھے کام کرنے کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا جب کوئی لوٹنے والا لوٹتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں اس وقت وہ بھی مومن نہیں رہتے محفوم حدیث عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے اچھی باتوں کا حکم دو مگر خود بھی عمل کرو بے شک محفوم حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لائے جائے گا پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی انٹسٹرائن وہ ان کو لیے ہوئے گدھے کی طرح جو چکی پیستہ چکر لگائے گا اور جہنم علیہ اس کے پاس ایک کٹھے ہوں گے اس سے پوچھیں گے کہ اے فلا کیا تو اچھی بات کا حکم نہیں کرتا تھا اور بری بات سے منع نہیں کرتا تھا وہ کہے گا میں تو ایسا کرتا تھا لیکن دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتا تھا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود اس سے باز نہ آتا تھا چلیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو محفوم حدیث خزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لوگ بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اس وقت دعائے کرو مگر وہ قبول نہ ہو ہمیشہ برائی کو روکنے کی کوشش کرو محفوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اس برائی کو دل میں برا سمجھے یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے برائیوں کو بدلنے کی کوشش کیا کرو محفوم حدیث نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائے اور اس کا ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے تو تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب بد کردار ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیف دے گا بہترین باتیں بہترین نیکی پریشان لوگوں کی مدد کرنا بہترین سرمایہ جو آخرت کے لیے تیار کیا گیا ہو بہترین عمل جس میں ریاکاری نہ ہو بہترین جہاد اپنے نفس پر قابو رکھنا بہترین دوست جو نیکی کی طرف راغب کرے بہترین مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے بہترین دعوت جس میں غریبوں کو نظرانداز نہ کیا جائے بہترین انسان جس کا اخلاق اچھا ہو بہترین اولاد جو فرمابردار ہو میرے خال میں کافی لمبا ہو گیا دس منٹ سے اوپر چلا گیا میں سوچا تھا پانچ منٹ کا دو چار باتیں کروں گی اور بس ختم کر دوں گی لیکن جتنا میں پڑتی رہی میرا دل کیا جو جو چیزیں میں پڑھ رہی میں سب کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں نے بھی یہ سب چیزیں پڑھا ہوگا لیکن ہم لوگ کیا ہے نا پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کریں سنیں پڑھیں اور کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے ان چیزوں پر عمل کریں جتنا ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں پتہ ہے ہمارے دل کو یہ سب چیزیں ٹچ کرتی ہیں ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے اور زیادہ بہتر انسان بنائے تو ہمیشہ یہ حدیث کی باتیں قرآن کی باتیں پڑھنا چاہیے ان کو میری جو والدہ ہے میری ماں ہے ہمیشہ کہتی تھی کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے انسان بڑھا ہو جائے کتنا عمر کا بھی ہو جائے سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا مطلب لرننگ سٹیج جو ہے نا کبھی اینڈ نہیں ہوتی ہے جب تک انسان زندہ ہے جب تک وہ سانسے لے رہے اور اس میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا ہر انسان کو ہر چیز نہیں پتا ہوتا ہے تو ایک اچھی باتیں اچھی چیزیں سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے میرے والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے میرے والد بھی دنیا میں نہیں ہے ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور جس بھائی بہنوں کے بھی ماں باپ یا جو بھی دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ پاک ان کو سبر عطا کرے ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے میری ریکویسٹ ہے کہ سب کے لئے ضرور دعا کیجئے گا ہمارا تو آج ففٹینٹ روزہ ہے بہت تیزی سے روزہ گزر گیا ماشاءاللہ الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلا آج جمعہ سورہ کحف ضرور پڑھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا میں بھی ہمیشہ آپ لوگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے چلتی ہوں زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ